محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کو اس کے ساتھ مغرس ہوتے ہیں آج میں یہ جو موضوع چکنا ہے وہ ہے اخلاص اخلاص کیسے کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مغرس ہونا کس طرح ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو مغرس ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا عجل دام فرماتے ہیں اور قرآن پاک میں اس کے اللہ تعالیٰ جو مثال پیچھ گئی ہے اور تفصیلن آپ قرآن پاک کی قائد کو سنیں پھر اس کے حوالے سے چاند حدیث ویسے بھی اگر پول کی اچھا کام کریں تو پیش نظر اپنی ذات نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا شاہد 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 تا وہ امول اللہ کی بارت میں قبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے شاہد سرمایا یہ آیت کریمان چار ماہیں حیات ہیں کوئی سبات فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے شاہد فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فکورا مغارب فی سبیل ازنا ہے بے شک پڑھو جو اپنے مال کو اللہ کی ارام میں خرچ کرتے ہیں سُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا شُكُورُ مَنَّمْ مَعَدْمَا مَنَّمْ الَا بَحَذَر پھر وہ مال دے کر جس کو مال دیا ہوتا ہے اس پر احسان نہیں جتناتے اسے تقریف نہیں دیتے کسی کو صدقہ خراب دیا ہے کسی کی مدد کی ہے تو اس پر احسان نہیں جتناتے ارام سے تقریف دیتے جب اللہ کی رال کے لیے دے دیا ہے تو پھر دینے والے جس کو دیا گیا ہے اسے کوئی تقریف یا اس پر احسان دیدی کرتے تو فرمایا ہے جب تم نے دیا میرے لیے ہے تو اس کا عجر بھی مجھ سے طرف سکتا ہے اللہ حاشقا برنا جواب میں کیا دے سکتا ہے دعا دے سکتا ہے مخیر بلائی بات کر سکتا ہے محمد نجھر ہے اللہ نے احسان جمعاتیں لہم عاجر و اندرہ تمہارا عجروں نے دینے اللہ کے پاس ہے اگر تم نے اللہ نے دیا دیا ہے تو پھر اس کا عجر بھی اللہ کے پاس ہے اللہ سے اس کا عجر طرف دیا ہے برا خوف محمد نجھر و اندرہ اور جو میری رضا کے لیے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک عام یہ دیتا ہے کہ مجھ سے خوف اور غاموں ختم کرتے ہیں یہ دو پڑی بیماری ہیں انسان کو اگر لگ جائے خوف لگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتا آپ کو تھوڑا سا خوف آجائے اور وجہ دی کٹ کے زمین دے لے تو بنا سو نہیں سکتا تو یہ دو بیماری ہیں خوف اور غام اللہ پاہ فرماتے ہیں جو میری رضا کے لیے کام کرتا ہے میں یہ دونوں بیماری اس کی ختم کرتے ہیں نہ خوف رہے دیتا نہ غام رہے دیتا فرمائیں ان بندوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ان پر کوئی غام ہوتا ہے فرمائیں فرمائیں اچھی بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد سرمایا صرف پیسے دینا ہے صدقہ نہیں کسی غریب کی مت کر دینا حضور نے فرمائیں اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں چھوئی تو اپنے باعث ملاقات کے ملاقات کرو یہ بھی صدقہ ہے خبان اللہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے آپ کو کسی سے ملتے ہیں چاہے وہ آتنا حجہ اوپر آ رہا ہے اس سے سلام کرتے ہیں اس کے خرید پوچھتے ہیں اس کے بھار والوں کے خرید پوچھتے ہیں فرمائیں یہ بھی صدقہ ہے بڑے بڑے کام بڑی بڑے جو نیکیاں پر ممکن نہیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں لقا فرماتے ہیں اچھا بول بولنا بھی صدقہ ہے فرمائیں تو فرمائیں معاف کر دینا بھی صدقہ ہے خرید میں صدقہ دن جتباؤ حضر فرمائیں ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے انسان تکلیف دیتا ہے یعنی اگر آپ کسی کی خیل کرتے ہیں پیچھے اس کے پاہ جاتے ہیں کہ میرا یہ کام کرو میرا یہ کام کرو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا فرمائیں اللہ پاہ فرمائیں اگر میرے لیگ دیا ہے تو مجھ سے اس کا صلح طلب کرو بندے سے صلح طلب نہ کرو بندہ کیا کر سکتا ہے حضرت فاروق عزی اللہ عنہ ایک دفعہ آپ نے حلوہ تیار کروایا تو ایک ماننے والا آگیا آپ نے وہ سارا حلوہ جو ہے وہ اس دریب کو دے تو آپ کے دوستوں نے کہا ہے ملی مرمین آپ نے سارا حلوہ یہ حلوہ اس کی قدر یہ فقیر کیا جانے ہیں اس کو کیا پتا ہے اس کی قدر کیا ہے آپ نے تعالی میرے سے قدر نہیں دیا میں نے اپنے رضا کیا لیا اللہ وہ تو جانتا ہے کہ میں نے کسی نیست کی آیا تعالی روپ جو کوئی بھی خیر کا کان کرتے ہیں وہ میرے لیے کرتے ہیں عباز ہلا کرتے ہیں رضا اللہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کیلئے کرتے ہیں اللہ خوش ہو جائے اُس کا محبوب خوش ہو جائے اُس کا محبوب خوش ہو جائے تو تعالی دو عمل جو ہوتا ہے پھر جس کی بارگاہ کی رضا کیلئی کیا جاتا ہے وہ جانے ہی آمدہ جاتا ہے پھر وہاں سے ایسے عجر و سواف اور ایسی رحمت ہوتی ہے پہلی رحمت ہی ہوتی ہے کہ بندے کا خوف اور دعا پریشان ہی جاتا ہے کبھی کبھی آپ یہ عمل کیا کرے کہ رستے میں بہوری عورت جا رہی ہو وہ سمان اٹھایا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے حضور کی سنت سمجھ کے اس کا سمان اٹھایا کرے یہ ذہن میں تصبر یہ ہے جب سمان اٹھانا جو ہے سنت سمجھ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ کتنا سپون ملتا ہے کسی جنگوں کے ساتھ پر ہاتھ رکھیں کسی کے ساتھ آپ مدد کریں کسی کی تو اللہ اس کے رسول کی پھر میرا اللہ دیکھا آیا ہے میرے آقا خوش ہو جائے پھر آپ دیکھیں اس دیکھی کے بعد کتنی تسکین ہوتی ہے سباہ سباہ اللہ تعالیٰ غنیم حلیم اللہ تعالیٰ غنیمی ہے حلیمی وہ سب سے عمید ہے اس لئے پہلے باستے ہیں یہ چھیڑا نہیں چاہیتا اور ایسے بھی علماء کو نہیں چھیڑنا چاہیتا ہے ہیں دی یہ دیکھیں زمنان یہ بات آگئی یہ دیکھیں اپنے امام کا پہرہ ایک کو اللہ حفاظت کرتا ہے اور ایک بندے کو خود بھی اپنے امام کی حفاظت کرنا چاہیتا ہے پہرہ دیا پہنے امام کیا آج کل ایسے ایسے فطریں آ رہے ہیں ایسے ایسی باتیں آ رہے ہیں کہ کوئی ویڈیاں کا دور ہے کہ ختم بھی دیں ارسط کا سلسلہ ہر بندے میں وہ مکمل بھی اور ہماری قرآن ہی بھائی منصر ہے اس کا ذہن اتنا کچھا ہے کہ جو بات ہوئی آتی ہے اسے بھی پتائے کہ یہ کیا چیز ہے تو اس ہی کی ذرف کی ذرف جن نے کہایا یہ معاملہ ہو گیا ہم مجھے پرس و ترسل پتہ چلا کہ ہمارے پاکستان میں جو میڈیا ہے اس نے ایک فلم جاری کی ہے کیونکہ جب تک میں تحقیق نہ کہا اس وقت تک میں کوئی بات نہیں کہتا تو کیا نام ہے اس نام سے زدگی تماشاں اس حوالے سے فلم انہوں نے بنائی ہے پاکستان میڈیا نے اس میں علماء کی اور ناظر حضرات کی تضریر کی گئی تھی کہ یہ علماء ایسے ہوتے ہیں یہ ناظرہ ایسے ہوتے ہیں مقصد کیا ہے اس کے پیچھے وہ غیر مسلم قوتیں ہیں جو اس طبقے کو بدرام کرنا چاہتی ہیں تو دین کھلا رہا ہے یہ امامہ شریف حضور کی سنت ہے یہ امامہ شریف کیا ہے حضور کی سنت ہے اب غوروں نے کیا کیا ہے وہ امامہ ہمارے بیٹھوں کو پہنا دی اب برہ 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 حضوروں کو چاہتے ہیں تو انہوں نے اس درہ کی پہنی ہوتی ہے لیکن ہے وہ بیٹھ ہے یہ چیز کی صورتحال آگئی اور ان نے کہا کیوں کہ امامہ یہ شاعر اسلام ہے اور حضور کی سنت بھی ہے تو انہوں نے اپنے بیٹھوں کو یہ چیز پہنا دیا اسی طرح آپ اس طریقے سے ایسے ایسے پروڈاپ کرنے کی پشش کرتے ہیں ٹھیک ہے پنجاب حکومت نے اسی طرح پر بین لگا دیا اس کو ریلیز بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ اللہ ماں کی بہت بڑی رہب ہو لے گیا اور یہ اتجار شروع ہونے والا تھا جب بھی اگر آپ نے آنٹے پر حملہ کر دیا چلو کوئی بات نہیں آپ نے اشیاء فرد و نوش مہنگی کر دیا کوئی بات نہیں یہ مسلمان برداشت کر لے چلو کوئی بات نہیں ہر چیز نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے ایمان پر حملہ کیا تو یہ عوام برداشت نہیں کر دیا ساری چیزیں برداشت ہو سکتی ہیں لیکن آپ نے اگر اسلام اور نوش رسالت کے حوالے سے یہ معاملہ کیا تو پھر یہ عوام چکنے دے گی چاہے کوئی بھی ہوئی مسلمان اپنے دین کے خلاف تو علماء اور ناکھانوں کے حوالے سے انہیں بڑی اس میں نازیبہ باتیں لکھی ہیں نازیبہ باتیں پیش دی ہیں اب وہ بنانے والا بھی بیدین شخص ہے اس کے پیچھے غیر مسلم لا بھی ہے تو لہٰذا خود بھی بیدار رہیں اپنے ایمان کو کھلا نہ چھوڑیں اس کی حفاظت کریں بڑے بڑے ڈاکو پھر رہے ہیں بڑے بڑے لوگ پھر رہے ہیں اس میڈیا کے ذریعے فتنے پھیلاتے ہیں عورتیں کہہ رہی ہیں میرا جسر میری مردی استغفاللہ ربی جلکل زمدی کیا اسلام میں ہمیں اسلام کو بدعام کرنے کیلئے یہ لوگ جو ہیں غیر مسلم قوتوں سے پیسہ لیتے ہیں چاہے وہ مرد ہیں چاہے موڑے ہیں اور پھر اسلام کے حلاف اسلام کے انخلاف جو ہے ہمارا دین توہ ہے اس نے حدون کو یہ مقام دیا کہ یہ ماں کے قدرت علی جنت ہے کسی مذہب کا یہ ہے عقیدہ نہیں ہے جتنا اللہ تعالی نے اسلام میں ہمارے دین میں خواتین کو مردوں کو مقام دیا ہے کسی اور عقیدے پر سمجھنے کی ضرورت ہے تو ان چیزوں سے اپنے بیدار بھی رہیں بیرہ بھی دیں اپنے جہاں تک ہو سکے ان چیزوں کو خیال میں رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ کہاں حملہ ہو رہا ہے دیکھیں رہا ہماری پوجھ کڑی ہے ہمارے بادر پر وہ ہماری سنادوں کی حفاظ کر رہی ہے اگر وہ کھڑی نہ ہو تو دشمن اندر آ رہے ہیں وہ بڑے ہیلے بہانے کرتا ہے تو وہ جوان کھڑے ہیں دن کو بھی کھڑے ہیں رات کو بھی کھڑے ہیں پہرہ دے رہے ہیں اس لیے آپ بھی دن رات ان شیطانی قوتوں کے خلاف اپنے ایمان کا پہرہ دیں اپنے ایمان کو سکھا لیں کہ یہ کہاں سے کیا بات ہے تو فرمایا کہ مہارا یہ زمین بات آگی ہم ان چیز کی مضمت بھی کرتے ہیں اللہ تعالی ان لوگوں کو ہدایت ادا فرمائے ایسے فتنیں آتے رہیں گے لیکن اگر آپ میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے تو یہ فتنہ آپ سے ٹکرا کر پارا پارا ہوتا ہے جب پتہ جلے گا کہ یہ بندہ مومن ہے تو پھر یہ فتنیں ختم ہو رہے ہیں تو فرمایا کہ اللہ تعالی سب سے بڑا جنی ہے سب سے بڑا خلیم ہے تو اخلاص کی بات یہ دو جن آئیتوں کا ترجمہ دائیں کیونکہ تھوڑا ہی ہوتا ہے یا ایوہ اللہی نامان اے ایمان والو لا تب تہو صدقاتلو بالمنی والحذاب اے ایمان والو اپنا صدقہ احسان مندی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ ضائع نہ کرو جب آپ کسی پر احسان کرتے ہیں تو پھر اس پر احسان جتلاتے ہیں تو وہ دیئے ہوئے کا سواب ضائع ہو جاتا ہے دیئے ہوئے کا سواب ضائع ہو جاتا ہے پھر تم نے 20-25 روپے دیئے ہیں سو روپے دیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے تو جس نے سب کچھ دیا وہ پوچھنے پر آگیا تو پھر کیا کرو گے اگر اس نے سوال کر لیا حضور علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم میرے سب صحابہ جنت میں چلے گئے ہیں یہ حدیث سے پر لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ حضور کے بڑے امیر صحابی امیر ہونا وہ عیب نہیں ہیں یہ اللہ کی اطاع ہے کسی کے پاس ہو زیادہ ہے کسی کے پاس درمیان ہے کسی کے پاس تھوڑا ہے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں اللہ نے ایک سلسلہ بنایا ہے جن کے پاس ہے وہ جن کے پاس نہیں ان کو دیں اور جن کے پاس نہیں ہے جب ان کو مل جائیں وہ اللہ کا شکر ادا کرنا تو فرمایا ہے کہ حضرت عرمان بن نوف کے بڑے امیر صحابی تھے جب ان کے مثال ہو گیا تو ہر بی بی کے حصے میں نبے ہزار دینار اتنے امیر تھے اور ان کابل اتنے تھے کہ یہ لکڑی کو ہاتھ لگاتے کو بھی سونا مان جاتی یعنی منت کرتے جب حضرت عرمان بن نوف کو جس انساری بھائی بنایا تو اس بھائی نے کہا اب درمان میں آدمات تمہیں دیتا ہوں میں اپنی بیر ایک بیر کو طلاق دیتا ہوں اس کے آسابات نکا کر لیں ایک بیر میں کتنا عشاء عشاء آپ سرمائیں جائیں اللہ کی نبی نے میرے معلوم ہوئے مجھے میند کرنے قدر میں میند کروں گا مجھے کچھ پیسے تو پودا آ تو میں اس سے اپنا کاروبار گئے ہوگا چاہتے ہیں دنوں میں کہ آپ نے یہ ساتھ باری سے بھی امیر ہوئے تو میند کریں تو کاروبار کا حرور رکھیں کیونکہ یہ اللہ کی ادا کرتا نہیں ہے اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کریں زیادہ ہونے سے تم میں آج ہی آنی چاہیے بغاوت نہیں ہوگا تو پھر اس میں اور بڑھو دری ہوتی جاتی ہے برکت ہوتی جاتی ہے پس یہ ذہن میں لکھیں تو فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ ہم تر امان بن آف جو ہیں وہ لیٹ ہو جائیں گے وہ لیٹ ہو جائیں گے حضور مدینہ میں بیٹھ کے قیامت کے بعد والی بات بتا رہے ہیں عصبت اسلام سمجھے پہلے عصبت مصطفیٰ تو سمجھیں فرمایا کہ جب آپ نے فرمایا تو فرمایا عبد الرحمن بن آف میرے پاس آئیں گے ان کا رنگ زرد ہوتا پسی نے چھوٹے ہوئے ہوں میں پوچھوں گا عبد الرحمن یہ کیا ہوا کیا کوئی سختی والا معاملہ ہوا پتہ تو حضور کو ہے لیکن سوال کر رہے فرمایا یا رسول اللہ بات یہ ہے اللہ نے مجھے دنیا میں بہت کچھ حنایت فرمایا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک ایک نعمت کا سوال کر رہے ہیں کہاں سے لیا کہاں لگایا تو جواب دیتے دیتے میرا سارا موری مشکوں کے رب نے مجھے رحمتی فرما دی جنب بھی دیتے لیکن وہ پوچھنے کا حق تو رکھتا ہے وہ سوال کرنے کا حق تو رکھتا ہے ہم تو اس کے سوال وہ امام احمد رضا ہاں بریلی وہ فرماتے ہیں کہ رضا سے سوال کیا کرنا یہ بھی کوئی حساب میں ہے بس وہ بغیر حسابوں کے تاب کے بخش دے تو اس کی خاص مہربانی ہے ورنہ پکڑنے میں آئے تو کوئی بچ نہیں سکتا کوئی بچ نہیں سکتا اس کی رحمت ہے کہ وہ کہے گا جس کا نام محمد عرص کو بخش دو جس نے یہ تھوڑا صدقہ دیا اس کو بخش دو جس نے یہ کام کیا اس کو بخش دو بنی سرین کے بہت بڑے عالمی دین تھے تو جب وہ فوت ہو گئے تو امام زدالی نے اس کی اس کو لکھا ہے فرماتے ہیں فوت ہو گئے تو ان کے شگردوں نے اپنے استاد کو دیکھا فرمایا استاد جی کیا معاملہ ہوا فرمایا راب نے نہ تو میرے انب کے بارے میں پوچھا نہ میرے زیادہ کتابوں کے بارے میں پوچھا میں راب کو اٹھ کے دو رکھتے نمازیں نفل پڑھتا میرے راب نے اسی نفلوں سے را دی ہو کر اس خلوص سے پڑھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ نفل پڑھنے اتنے پسانتا فرمایا کوئی کام کریں تھوڑا کریں اس میں لفظ کے رسول کی رضا پیش نظر ہو فرمایا فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال کو یا کوئی بھی کام ہوگا لوگوں کو دکھانے کیلئے کرتے ہیں تو اللہ آپ فرماتے ہیں لَا يُؤْمُنَ بِاللَّهِ بَلَا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ایسے شخص کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے ایسے شخص کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے فرمایا پھر اللہ تمہیں ایک مثال جئے اس کو سب جئے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے علاوہ کو کام کرتے ہیں نیکی کا بندوں کو خوش کرنے کے لئے بندہ تو ساری زندگی خوش نہیں ہوگی یہ خوش نہیں ہوگی ذرا بریک لاکھے تو ساری زندگیتہ کی ساری نکیتہ کی کیا تو یہ اللہ کی ذات ہے جو تھوڑی تھوڑی چیزوں کو بھی سمال کرتے ہیں کہ میرے بندے نے یہ کیا میرے بندے نے یہ کیا فرمایا جو بندہ نیکی ریاکاری کے لئے کرتا ہے اللہ پر فرماتے ہیں فَمَثَلَهُكَ مَثَلِ سَفْفَانِ عَلَيْهِ تَرَابُوا فَحَسَابُوا بِرُوا فَتَرَقُوا سَلْدَا فرمو اس کی مثال ایسی جدان کی طرح ہے جس پر مٹی پڑی ہوئی ہے اور اس پر زوروں کی بارش برستی ہے تو وہ چٹی المیدان چٹی المیدان ہی رہتا ہے یعنی ایک پتھر ہے اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے اس پر جتنی بارش ہو جائے وہ کیا ہوگا پتھر کا پتھر ہی رہے فرمائے اس پر مٹی کی مثال ایسے ہیں فرمائے جو ریاکاری کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں ان کا دیا ہوا اس کے کسی کام نہیں آئے گا وہ چٹی المیدان کی طرح ہے بارش ہوتی رہے صبح دیکھا تو وہ پتھر کا پتھر ہے فرمائے اللہ تعالی کافروں کو ہدایت نہیں دیتے آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو میری رضا کے لئے خرچ کرتے ہیں جو میری رضا کے لئے نیکی کرتے ہیں جو مجھے خوش کرنے کے لئے کوئی خیر کا کام کرتے ہیں فرمایا وَمَا سَلُوا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ حَنْوَالَهُ ابْتَغَا مَرْضَوَاتِ اللَّهُ فرمائے وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنے کے لئے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں نیکی کا کام کرتے ہیں وَتَسْبِيطَ مِنْ اَنفُسِهِ اور اس لیے وہ کرتے ہیں کہ ان کا ایمان پختہ ہو جائے ان کا ایمان مضبوط ہو جائے مجھے خوش کرنے کے لئے کرتے ہیں فرمایا فرمایا ان کی مثال ایسے باغ کی طرح ہے ایسے باغ کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو ایسے باغ کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو اور اس پر بارش خوب برسے اس پر خوب بارش برسے فرمایا فَعَاتَتْ اُقُلْهَا دِعْفَینْ فرمایا اللہ تعالی اس باغ پر دگنا پھن لگتا ہے ایک باغ ہو اونچی جگہ پر اگر بارش ہونا تو نیچنے باغ سے زیادہ جو اونچی جگہ پر واقع باغ اس پر دگنا پھن لگتا ہے فرمایا اس بندہ مومن کی مثال یہ ہے جو میری رضا کے لیے کام کرتا ہے اس کا ایمان ایسے اونچی جگہ پر ہے جس پر بارش ہوئی اس سے دورہ پھن لگا ایک پھن تو یہ ہے کہ میں اس سے راضی ہو گیا اور دوسرا پھن یہ ہے کہ اس کی نعمت میں اضافہ ہو گیا اس کی نعمت میں ایک غریب کو میں نے پچھل ایک فوٹو میں دکھائی کہ غریب عورت کو ایک بندہ آٹا دے رہا ہے تو چھے بندے اس آٹے کی بھوری کو تصویر کھچانے کے لئے اس کو دے رہے ہیں انہیں ایسا نہ کریں اس طرح صدقہ دیئے ہیں کہ کسی دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو بائیں کو پتہ جائیں ظاہر طور پر بھی صدقہ دینا جائز ہے دے سکتے ہیں لیکن اس میں اتنی نمودوں نمائشت نہ کریں یہاں تو آپ پورا ٹرک دے رہے ہیں پھر تو ٹھیک لیکن آپ ذرا سی چیز دے رہے ہیں تو وہ بھی لوگ کو دکھانے کے لئے نہیں جس کے لئے دے رہے ہیں وہ جانتا ہے بے شرح وہ دیکھ رہا ہے جس کو خوش کرنے کے لئے دے رہے ہیں وہ جانتا ہے جب آپ کا یہ یقین ہے پھر آپ کو اس رسلے سے آ جائے گا پھر لوگ دیکھیں گے کہ کیا بھی رہا ہے تو یہ یہ چیز بھی عمل کو ضائع کرنے کی کہنے ساڑھا دن دن لگتا ہے ان کو دیتے ہیں اس لئے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے دیں گے تو پھر اس سے مامزہ کی ٹھیک ہو جائیں فرمایا اس پر جب بارش برس نہیں ہے جو دمنا پھالا فرما وَاِنْ لَمْ يُسِبَحَا وَابِنُ فَتَلُلُنِ فرمایا اگر اس پر بارش نہ بھی بستے تو جو شمن کے قطرے ہوتے ہیں وہی زمان کے پر کو پکا دیتے ہیں یعنی اگر اگر اس کو فورمس چیز کا دیئے ہوئے کا اثر نہیں بھی ملتا اگر اس کو فورمس چیز کا دیئے ہوئے کا اثر نہیں بھی ملتا ہے ناظر بھی فورمس لیکن جب وہ ملتا ہے اس کا عجب اگر فورمس عجب نہیں ملتا لیکن ایک سکون کی نعمت آپ کو ضرور نہیں ملتا دل مطمئن ہوگا دل مطمئن ہوگا یہ دل کا اتمنان جو ہے کہ سب سے بڑی نعمت یہ سکون کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے اگر فورمس کا جواب نہیں بھی آیا تو سکون ضرور ملا تو فرمایا کہ اگر بارش نہیں بھی ہوتی تو کیا ہے اس پر بارش کا وہ شرمنت کے قطر ہی اس کو کافی ہو جاتے ہیں بل اللہ حروماتہ محمد حسید اللہ تعالیٰ اس ہر چیز کو دیکھ رہا ہے زبیدہ ملکہ زبیدہ حلیفہ حرشید کی بیوی اس نے بہت بڑا کام کیا کہ بغداد سے لے کر مکہ تک اس نے نحر زبیدہ کھڑوایا ہے اب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں سے سلسلہ شروع ہدا آج تو یہ آبے زمزم اس طرح ہے کہ گھروں میں بھی لے آتے ہیں وہاں بھی وافر مقدار ہے اس گورمنٹ کا ایک درین انتظام ہے کہ ہر حاجی بھی پی رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی کیا کم دلیل ہے کہ چھوٹے سے کوئیں سے عربوں لوگ پانی پی رہے ہیں وہ کبھی خطا میں نہیں ہوتا یہاں جاتا ہے پھر وہاں سے پانی آجاتا ہے جو وہ پانی پہنچا رہا ہے وہ ہی خدا ہے یہ اس ایک ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے تو فرمایا کہ اس نے وہاں سے نیزر زبیدہ کہاں بغداد ہے کہاں مکہ شہر ہے تو کسی نے پوچھا کہ اے زبیدہ کیا جب فوت ہوگی تو کسی نے خام میں دیکھا پلامہ بشہری میں اس کو اپنے کتاب میں لکھا ہے رسالہ بشہری میں فرماتے ہیں کہ خام میں دل زبیدہ سے پوچھا کہ محترمہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا فرمایا اللہ نے میری بخشش کر دی اللہ نے میری فرمایا اچھا اس نہر کی وجہ سے جو آپ نے بغداد سے مکہ تک لے کر آئی تھی فرمایا نہیں ہر اس بندے کی بخشش ہو گئی جس نے میرے حکم سے وہ نہر کھو دی تھی جو مزور لگے جو مستری لگے اللہ نے ان کی بخشش کر دی کیونکہ نہر تو انہوں نے کھو دی میں نے جو نیت کی تھی اس نے نیت کی وجہ سے کام تو مزوروں نے کیا نا تو مزوروں کو دکان کی وجہ سے بخشش مل گئی تو میری بخشش اس کارِ خیر میں اچھی نیت ہونے کی وجہ سے ملی ہے جو میں نے کیا ہے اللہ نے مجھے یہ بخشش دی جاتا ہے میری خواہش کی کہ وہاں حاجی آتے ہیں تو چلو یہاں سے پانی جو ہے بغداد سے پانی یہاں بخشش ہے اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے یہاں میں بخشش ہو جائی ہے حضور نے فرمایا اگر آپ کسی کتے کو پانی پلا دیں اس حال میں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے یہی عمل آپ کی بخشش کا سمان ہو سکتا ہے کسی پیاسے کو پانی پلا دیں رستے سے کوئی خطرناک یا عذیت دینے والے چیز وہ ہٹا دے اس نیت سے کرابہ راضی ہو جائے تو اللہ بلہ اس ورے سے بخشش کر دیتے ہیں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے ایک صحابی حاضر ورز کی یا رسول اللہ میں جا رہا تھا تو میں مسافر تھا میرے پاس سواری بھی تھی میں نے دیکھا کہ ایک جگہ رستے میں کنواں ہے اور اس میں پانی ہے مجھے پیاس لگتا میں نے دیکھا کہ کنواں کے ساتھ کوئی ایسے لکڑ کا کیلہ وغیرہ کہہ دیتے ہیں وہ نہیں ہے تاکہ وہ مسافر سواری باندھے اور آرام سے پانی پیئے تو میں نے ایک لکڑی کا وہاں کھوٹا سے لگا دیا تاکہ وہ مسافر آئے اور وہاں آکر پانی پہلے اپنی سواری باندھے اور پھر آرام سے پانی پائے تاکہ اس کی سواری بھاگ نہ جائے تو یا رسول اللہ میں نے اچھا کام کیا حضور نے فرما احسنتا ما فعلتا تو نے جو کام کیا اچھا کام اور صحابی آئے یا رسول اللہ میں سفر میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کوئں آئے اور وہاں ایک جانروں کو باندھنے کیلئے ایک قلعہ لگا ہوا ہے تو میں نے اس نیت کے ساتھ کہ راستے میں کسی کو ٹھک کرنا لگ جائے کوئی گرنا جائے کئی کوئے میں نہ گر جائے میں نے اسے اکھیڑ دیا تو یا رسول اللہ میں نے اچھا کام کیا آپ نے فرمایا احسنتا ما فعلتا تو نے جو کام کیا اچھا کام کیا اب صحابی کے ہم تشریف فرما ہے کہ دونوں کے سوال مختلف ہیں جواب ایک ہے جو تو نے کیا وہ اچھا کام کیا عددی آرسول اللہ پہلے نے وہ قلعہ لگایا آپ نے فرمایا احسنتا ما فعلتا دوسرے میں وہ اکھاڑ دیا آپ نے فرمایا احسنتا ما فعلتا اس کی وجہ بتائیں آپ نے فرمایا میں نے دونوں کے کام کی طریف اس لیے کی ہے کہ ان کی بھی اچھی ہے شکر مہددriet اللہ ان کی نیت ٹھیک تھی ایک نے اس لیے لگایا کہ مسافروں کو آرام ہو ایک نے اس لیے لگایا کہ مسافروں کو تکلیف نہ ہو دونوں کی نیت ٹھیک تھی مخلص تھی اس لیے ایسا کام اگر آپ کرتے ہیں نیت آپ کی ٹھیک ہو اگجے اچھے وہ آگے کام غلط بھی ہو جائے نیت ٹھیک تھی آپ کی تو آپ کو گناہ نہیں ہوا آپ کو گناہ نہیں Audio فرما ہے اس لیے دونوں کے نیت ٹھیک ہے میں نے دونوں کے کام کی طریف کر دی تو میرے دوستے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی کام کریں مخلصین اللہ دین اس کے دین کے ساتھ مخلص ہوتے ہوئے حضرت معظم نے جبل رضی اللہ تعالیٰ نمضی کے صحابی ہیں اب تک دفعہ ان کو کسی ڈیوٹی کے لیے نمضی نے یمن بیٹا حضرت یا رسول اللہ مجھے نسیرت فرمائیں کہ میں کام کیسے کروں آپ نے فرمایا الاخلاص مخلص ہوگی مخلص ہوگی کام کرنا فرما کہ تم مخلص ہوگی کام کروگے تو تمہارا کام کرنا ہی تمہارے لئے کافی ہو جائے دیکھیں ایک بندے نے کام اخلاص کے ساتھ کی جائے تو اسے کسی میند کی ضرورت ہی نہیں وہ کام ہی اس کے لیے ظاہری اور باطری کامیابی کا سبب بن جائے تو میرے دوستو آج کی یہ دبردک اور آج کے باز یہی ہے آئیں پوشش کریں جب یہ کام ہم نے کرنا ہے جب یہ چیز ہم نے کرنی ہے تو اس نیت سے کریں کہ میرا رابہ راضی ہو جائے میرا رسول راضی ہو جائے عبداللہ بن جہش مدان اہر پر شہید ہو گئے اس سے پہلے آپ نے رسیت کی کہ میرا جسم بھی کٹ دیا جائے سارا ٹانگیں بھی کٹ دیا اور صحابہ نے پوچھا آپ یہ دعا کیوں کر رہے فرمایا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تو راموی سے یہ پوچھے کہ عبداللہ بن جہش یہ تیرا جسم کیوں کٹا گیا یہ تیری گردن کیوں کٹی گی آنکھیں کیوں نکالے گئی تو میں اللہ سے یہ کہوں کہ یا اللہ یہ تیری رسول کی رضا کے میں نے خود منہ شوق نہیں یہ صرف اس لیے کیا ہے کہ تُو راضی ہو جائے تیرا رسول اللہ تعالیٰ عنہ عمل کی توفیق اتاق سنوائے نمع علیہنہ علیہ وآخر داوانا الحمدللہ اللہ علیہ وآخر اللہ